اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاعدہم الموت قال رب الرجعون یہاں تک کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی موت بھی آ جائے یہ ان کی بات ہو رہی ہے ان کافروں کی یا ان لوگوں کی جو مخالفین ہیں تو پھر اس وقت اللہ سے بات کو یہ کہیں گے تم تو بھلا ہی تھے جواب دیتے جانا لیکن وہ پھر تمنا کریں گے وہ پھر حسرت ہو گی انہیں اپنے موت کے وقت کہ کاش واپس بھیج دیا جاتا ہم نے ایسا نہ کیا جاتا ہم نے فرمایا نہیں جسے میں چھوڑایا ہوں اب میں کروں وہ کام ہرگز نہیں واپسے نہیں ہوگی کسی حالت میں نہیں ہوگی انہا کلمتن ہوا قائلوہ یہ صرف زبان سے کہنے کی باتیں ہیں یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہیں وَمِن وَرَائِمْ وَرَضَخٌ اِلَا يَوْمِي وَعْصُون اور اب اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ ہے درمیان میں تھے یہ جا چکے نا اب ایک برزخ بیچ میں حائل ہو گئی برزخ کہتے ہیں آڑ یا پڑ دیکھو اب یہاں سے کچھ برزخ کے بارے میں جو کچھ میں بتانا چاہتا ہوں وہ ختم نہیں ہوگا بھی کچھ ابھی حصہ ہے اور اگلی برطبہ کا شاید پورا حصہ اسی میں جائے گا برزخ کسے کہتے ہیں قرآن شریف میں ایک ہی جگہ آیا ہے یہ صرف لفظ برزخ مرنے کے بعد کی زندگی کے معاملے میں ورنہ وہ دو دریاؤں کے بیچ کی آڑ اس کے لئے لفظ برزخ آیا ہے دو جگہ سورہ رحمان میں آیا سورہ فرقان میں آیا یہ صرف ایک جگہ لفظ آیا ہے کہ وہ لوگ جو ایسے اعمال میں گزر گئے چاہے وہ نام کے مسلمانوں میں سے ہوں اور چاہے وہ ان میں سے ہوں جو ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرنے والے کاثر میں سے ہوں وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں لوٹا دیا جائے گا نہیں اب تو ایک برزخ آگئی ایک آڑا گئی اس دن تک جب جس دن اٹھایا جائے گا اس دن تک اس سے ہمارے لفظ چلے ہیں عالم برزخ جو بولا جاتا ہے اس لفظ سے عالم برزخ اب عالم کا مطلب یہ مانا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ کوئی جگہ ہے عالم برزخ کوئی وہاں پر رہیں گے قیامت سے پہلے تک مرنے کے بعد اس پہ بڑی بحثیں ہیں اور بہت سے یہ الگ الگ مسئلک یا فرقیں ہیں ان کی بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں اور آپس میں بڑی بحثیں ہیں بڑی بحثیں ہیں بڑی منادے ہیں بڑی ایک دوسرے کی بڑی تل خلفات میں کٹ اور بہت ایسی سے تصورات ہیں اور سب کو تمہیں یہاں رکھ بھی نہیں سکتا لیکن جب یہ بہت ہے برزخ اپنے آپ میں ایک اہم موضوع ہے اس لئے کچھ تفصیل تو آپ کو اس کی معلوم ہونی چاہیے مثلا یہ ہے کہ برزخ کے آپ کے بارے میں برزخ ایک آڑ یا پردہ اب یہ عالم برزخ اور عالم قبر کیا ایک ہی بھی چیز ہے بھئی مرنے کے بعد قبر میں گئے نا اور کہا مرنے کے بعد یہ عالم برزخ شروع ہو رہا ہے وہاں تک قیامت کے دن تک تو عالم قبر اور عالم برزخ پھر قبر میں احادیث ہیں کتنی موجود اور عذاب اور حضاب بہت سے اور سوال جواب جو قبر میں ہوں گے اب اس پر الگ الگ طرح کے تصورات ہیں اس پر بہت بیسے ہیں آپ اس میں اب اس میں کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں عالم قبر الگ ہے اور عالم برزخ الگ ہے اور یہ برزخ تو وہاں ہے آسمانوں کے اوپر جو نیک لوگوں کی عرواہ ہیں کہتے ہیں وہ اللین میں جائیں گی یہ انہوں نے ابن قیم نے لکھا کتاب الرح میں اور ابن حجل نے لکھا بڑے اتنے بڑے بڑے جسے ایسٹل وارٹس کہتے ہیں مینار ان لوگوں نے کہ نیک لوگوں کی روحیں جہیں ان کا ٹھکانہ اللین ہے اور جو ساتھویں آسمان کے اوپر ہے اور جو برے لوگ ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ سجین میں ہوں گی جو ساتھویں زمین کے نیچے ہے قرآن کہتا ہے سنو جو نیک لوگ ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ اللین میں ہوگا ریکارڈ پھر اتبار اسے وضع واضح کیا کیا سمجھے اللین کیا کتاب مرقوم ریکارڈ ہے رقم کی یعنی لکھی جہاں سب جی ریکارڈ ہو رہی چیزیں ان کے عامال ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ جو ہے وہ اللین ہے جہاں اچھے لوگوں کے ریکارڈ ہوں گا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللین ان کا ٹھکانہ ہے اتنے بڑے بڑے جو علم والے ہیں کہ یہ نیک لوگوں کی روحیں وہاں پر رہیں گی قرآن کہہ رہا ہے یہ تو ریکارڈ کی وہ جو ریکارڈ کے دفتر یا وہ چیزیں وہ نیک لوگوں کا ریکارڈ اللین میں ہوگا انہ کتاب الفجار لفی سجین اور برے لوگوں کا سجین میں ہوگا پھر پوچھا کہ تو کیا سجین کیا تو یہ جو یہ وہاں ریکارڈ یہ تو ریکارڈ کی بات کہی تھی یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے کہ وہ ساتھویں آسمان کے اوپر اللین ہے وہاں نیک لوگوں روئے رہیں گی وہ تو ہے برزخ اور یہ عالم قبر یہاں پر اس قبر میں سزاز ہوگی اب کیسے زیادہ ہوگی اس کا الگ الگ گروپ ہے نا میں سے اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا میں مختلف لوگوں کی جرح بتا رہا ہوں اب وہ دوسرے گروپ ہیں وہ وہ کہتے ہیں جرح ہوگی فیرون کے لاش تو یہاں رکھی بھی قاہرہ کے میوزیم میں فیرون کے لاش اس کو تو عذاب قبر ہوئی نہیں رہا اور عذاب قبر تو خالی مسلمانوں کے لیے ہو جائے گا اور حیسائیوں کے لیے ان کے قبریں ہوتی ہیں ہندووں کو تو ہو گئی نہیں اس لئے کہ قبر نہیں ہوتی کہ کسی کوئی جانور نے کھا لیا کوئی ڈوب گیا وہ کیسے ہوگا عذاب قبر ایسے کیسے ہوگا تو اب نے کہے نہیں عذاب قبر تو یہ کہتے ہیں اچھا اب اس میں سے ایک گروپ کہتا ہے کہ ہاں عذاب قبر حدیثوں میں ہے یا اس میں ہے وہ تو برحق ہے وہ صحیح ہوگا اس بیچ میں بھی ان لوگوں کو جو برے ہیں اس بیچ میں بھی ہوگا لیکن وہ قبر اسے نہیں کہا گیا ہے قبر و بردخ ہے کی چیز ہے اس کو نہیں کہا گیا ہے جو قبر کہ قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے ایک دو سے تھوڑی کہ مرنے کے فوراں بعد جنت اور جہنم شروع ہو جاتی ہے میں رکھوں گا وہ آیتیں آج وقت نہیں کہ قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے کہ یہ بردخ درمیان میں کچھ نہیں یہ تو اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے جنت اور جہنم وہی سے سٹارٹ ہو جاتی پھر اس میں گروہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک موڈن یا ریشنلسٹ ایک مفصر ہیں انہوں نے تو بالکل ایک الگ بات کہ کہ زندگی تو ایک مسلسل سفر ہے یہ جو اس کے بعد بھی جاری رہے گا اس دنیا کے بعد بھی جاری رہے گا اس میں ارتقہ ارتقہ ایولوشن یا وقاس اس میں ٹھہر جائے جو اپنے جگہ آگے جا کے بہت وقاس ہے جو ٹھہر جائے گا بس اسی کو جہنم کہتے اور جس کا وقاس ہوتا چلا جائے گا اسے جنت کہتے اور یہ ورزخ پھر یہ کچھ نہیں ہے بیچ میں ورزخ ورزخ آیا تھے پران شریف کی جس میں اور آگے میں اس ورزخ کا یعنی ثابت ہوتا ہے اس کے بارے وہ کیا کہتے ہیں اسے بھی میں بتاؤں گا آپ کو جس کے آج بن جائش نہیں پھر ایک اور ہمارے ایک ابھی جدید مفسر کافی شہرت ہے ان کی بھی ابھی حیات ہے اس دور کے انہوں نے کہا کہ چونکہ قرآن میں آیتیں ایسی نظر آ رہی ہیں جس میں محسوس ہو رہا ہے کہ مرنے کے فوراں بعد ہی جنت شروع ہو گئی یا جہنم شروع ہو گئی فرشتے جان نکال لیں کہہ رہے ہیں تم جاؤ جنت میں جان نکال لیں کہہ رہے ہیں جاؤ جہنم میں اب تو جب قرآن شریف کے اندر یہ آیتیں ہیں تو وہ اسے بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بردخ کی بات بھی آ رہی ہے اور وہ آیتیں بھی ہیں جو اسے ثابت کر لیں کہ اس درمیان تک یہ ایک بیچ کا پارٹ ہے حساب کتاب سے پہلے کا تو انہوں نے کہا کہ اصل میں دونوں باتیں ہیں کچھ لوگ تو ڈائریکٹ گئے جنت میں کچھ لوگ ڈائریکٹ جیسے فیرون وہ ڈائریکٹ گیا جہنم میں اور بیچ کا کچھ حصہ ہے جن کا حساب کتاب ہوگا ان کے لیے بردخ ہے ان لوگ نہ فیرونی لوگوں کے لیے بردخ ہے اور نہ ان کے لیے بردخ ہے جو شہید یا بہت سے نیک لوگ ہیں نہ ان کے لیے ہے یہ بیچ کا درمیان کا حصہ ان کے لیے نہیں کچھ جنت میں اب یہ اتنی بہت سی باتیں ہوگے اور بھی ہی کچھ ان کیا 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 بنیاد ہے کس کس کیا کیا دلیلیں ان میں سے ایک ایک لاؤں گا میں آپ کے سامنے اور کیوں مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ایسا کہا لیکن کیوں وہ غلط ہیں میں اسے بھی رکھوں گا سامنے حقیقت کیا ہے اور بردخ کسے کہتے ہیں تو اگلی مرتبہ اگلا درست پورا اسی پر جائے گا اس یعنی اس آیت نمبر سو کا یوں سمجھ لیجئے یہ پارٹ خالی میں ورا ہم بردخ اٹھائے جانے کے دن تک ایک آڑ ہے یعنی مرنے کے بعد ایک نیا جیون شروع ہو رہا ہے وہ ہے عالم بردخ اور پھر وہاں سے پھر اب قیامت کے دن سب کو اکھٹا کیا جائے گا عالم بردخ ختم اب یہاں سے پھر ایک دوسرا نظام یا دوسرا سسٹم شروع ہوا ان کے اچھے برے عمل کی جزا سزا حساب اس میں سب اکھٹا کیے جائیں گے یہ بیچ کا پارٹ ہے کہلاتا ہے بردخ جیسے بعض لوگ قبر کہہ رہے ہیں یا عالم قبرگی وہ سچ مچ قبر کے اندر ہے یا کہیں اور ہے بردخ ہے یا نہیں ہے یہ ان لوگوں کے اختلافات جو آپس میں ہیں اور جس میں بہت چلا ہے اختلاف تو اس کی کیا نوئیت ہے اس پر انشاءاللہ پھر تفصیلی گفتگو جو ہے پھر وہ